سبق سیکھنے کے بجائے اور عظم کرنے کے بجائے کہ ہم ایک قوم بن کر ان شہیدوں کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اس ملکی ترقی میں اس ملکی معیشت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس چوبیس کروڑ عوام کو جو معاشی بہرانوں میں فسی ہوئی ہے نکالنے کے بجائے سیاسی جماعت کے نعرے اور بیانیے پر اگر آپ غور کریں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں لگتا یہ ہے کہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر پاکستان کو کمزور کرنے اور عوام کو اکسانے اور معیشت کو خراب کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیاں اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ جہاں دشمن نفرتوں کا بیانیاں پھیلا رہا ہے وہاں ہم چودہ آگست ہو یا چھے سپٹیمبر ہو ان دنوں کو یکجہتی کے طور پر منا کر دشمن قوتوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور آج ہم سب سمیت ہزاروں لوگوں کا قائد کے مزار پر آ کر حاضری اور فاتحہ دینا اور پورے ملک میں آج کے دن کو عقیدت سے منانا اس بات کا اندیہ اور عظم ہے کہ قائد سے ان کی لازوال محبت کوئی کم نہیں کر سکتا اور قائد سے محبت کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ محبت ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے پاکستانی معیشت کو آگے لے جانے میں اور اپنے لوگوں کو اور ان کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کے مستقبل کے لیے کوشہ رہیں گے کیونکہ ہمارے شہیدوں نے اپنے لال جگر کی قربانیاں دے کر ہمارے بچوں کے مستقبل کو سمارا ہے تو ہم انشاءاللہ نہ ان قربانیوں کو رائے گا جانے دیں گے اور نہ ہی دشمن قوتوں کے بیانیے کو پاکستان میں مضبوط ہونے دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ قوم بھی سمجھ رہی ہے کہ کون پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون اندر جیل میں بیٹھ کر بھی نفرتوں کا بیانیاں بڑھا رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پوری قوم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قائد کے اس فرمان کے نقش قدم پر چل سکیں جس کے حصول کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کے مسائل حل کر سکیں اور جو وسائل اس پاکستان میں اللہ تعالی نے دیئے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بروے کار لاسکیں شکریہ شکریہ